السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب العالمین کی ذات میں شرک کس طریقے سے ہوتی ہے یہ کس طریقے سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات آ چکی ہے آج ہم اس ویڈیو کے اندر صفات میں شرک کس طریقے سے ہوتی ہے اور صفات میں شرک کیسے اس کا انداز اس کا میتھرڈ اس کا رویہ کیا ہے کس طریقے سے ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے اگر آپ کو اس کے مطالق نہیں معلوم تو آپ یہ ویڈیو اخیر تک دیکھتے رہیے حیال فلی چلیے شروع کرتے ہیں صفات میں شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے ان کے کون سی چیز ایسی ہے جس کو صفات میں شرک کہا جاتا ہے اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کائنات کا حقیقی بادشاہ عالم الغیب مختار کل مشکل کشا و حاجت روا زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک ہر وقت سب کو دیکھنے اور سننے والا دلوں میں اٹھنے والے خیالوں کو جاننے والا بھلائیاں عنایت کرنے والا خدایت دینے اور دلوں کو فیرنے والا رزق میں تنگی یا فراثی کرنے والا اولاد دینے یا نہ دینے والا شفا بخشنے والا حقیقی کارتاز اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کرنے والا نفع نفصان اور تقدیر کا مالک توبہ قبول اور نگہبانی کرنے والا غالب و طاقت عیب و نقائد سے پاک ہمیشہ زندہ رہنے والا جو کسی کی اجازت کا محتاج نہیں مصائب و مشکلات دور کرنے والا زندگی اور موت دینے والا صرف اللہ تعالی ہی ہے کتاب سنت تھی ثابت تمام صفات میں اللہ تعالی کو اکیلا اور بمثال نہ ماننا اور غیروں میں ان صفات کو ان ساری صفات کو سمجھنا شرک فیس صفات کہلاتا ہے یعنی یہ جو تمام صفات ان کے صفات ہیں کہ اللہ رب العالمین علم الغیب ہے مشکل کشا ہے حاجت رواہ ہیں اس طرح کے جتنے بھی صفات ہیں اس کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لئے ماننا یہ شرک فیس صفات کہلاتا ہے اس سے مراد اس سے مراد بھی یہی ہے کہ صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی جن صفات کا مالک ہے یعنی جو اوپر صفات بیان کی گئی ان صفات کا اللہ رب العالمین مالک ہے ان میں سے کوئی صفت کسی اور اور میں مان لی جائے اور اسی کے مفہوم میں مان لی جائے جس معنی و مفہوم میں وہ اللہ تعالی کے اندر پائی جاتی ہے مثال کے طور پر علم اللہ تعالی کی صفت ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کلی اور چھپی بھی اللہ رب العالمین ہی ہر طرح کی چیزوں کا علم رکھتا ہے انہوں وہ ہر کھلی اور چھپی بات بات سے واقف ہے اس کے غائب اور حاضر میں قطعا کوئی فرق نہیں ہے حال و ماضی اور مستقبل اس کے لیے اقصہ حیثیت رکھتے ہیں اسے لیے کہ وہ ان تینوں زمانوں سے اچھی طرح واقف ہے جس طرح کے زمانہ حال ہے اب کوئی یہ کہے کہ فلا مخلوق بھی ہر بات جانتی ہے فلا شخص بھی ہر بات جانتا ہے فلا نجومی بھی ہر شخص فلا نجومی ہر طرح کی باتیں جانتا ہے کہ وہ بھی عالم الغیب کی باتیں کرتا ہے تو یہ شرک فرصفات ہوگا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نجومی جو غیب کی باتیں کہے وہ بالکل فالتے ہم ان کے بات کو تسلیم نہیں کریں گے اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہی شرک فرصفات ہوگا اسی طرح نفع نقصان پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ کی دات میں سے ایک صفت ہے یعنی کہ وہ جسے چاہے خوشیاں دے اور جسے چاہے گم کسی کو راحت و مطلب سے نمازے اور کسی کو محروم کر دے اب اگر کوئی کہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نفع نقصان پہنچاتا ہے بین ہی اسی طرح کوئی اور بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ خداوند کریم کی صفات میں سے ایک صفت میں اس کو ساجی اٹھرا رہا ہے اور اس عقیدے کو شرک فرصفات کہا جائے گا یعنی اگر کوئی شخص کسی پیر و ولی کی پاس جا کر یہ کہے کہ یہ پیر یہ یا غوث یا نظام الدین اولیاء تم ہماری مراد کو پوری کر دے تو یہ بھی کیا شرک فرصفات ہے خداوند کریم نے ان تمام باتوں کی تردید قرآن مجید میں اس انداز میں فرمائی ہے لئی سکمس لہی شئی شوری شورا آیت نمبر گیارہ کے اندر کہ اللہ رب العلمین نے کہا کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں یا اللہ رب العلمین کی صفات کے جیسا اللہ رب العلمین کی ذات کے جیسا کوئی چیز نہیں اس لئے اللہ رب العلمین کی ذات کے ساتھ اس کے صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک تہرانا بلکل غلط ہے اور یہ شرک فرصفات میں شمار ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام افعال کو صرف تیرے ہی لئے خاص کر لے گی توفیق ادا فرما اور شرک فرصفات سے بچ کر کتاب السنت کے روشنی میں تو ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین ومع توفیقی اللہ باللہ موسیقی